نفس آل جکھ وقتی ہو کیسے تھا یا نے ریپورٹرز ان سے انٹرویو لیتی ہیں اور مختلف سوالات پوچھتے ہیں ریپورٹرز کاران شاید گھر پر ہے فاری جی بالکل وہ گھر پر ہی ہے اور نوپ زائے کیے بغیر اس کے پاس ہی جا رہی ہیں آج میری فرینڈز نے نیو ائیر پارٹی رکھی تھی تو اس وجہ سے ہم یہاں آئیں ریپورٹرز چلیں اب آپ کے ڈرامے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں آپ کے ڈرامے کی ریٹنگ کافی اچھی آتی ہے فاری سچ میں ہم بہت خوش ہیں ہر چیز بہت اچھی جا رہی ہے اور ہر ہفتے ہم آپ کے شکر گزار ہوتے ہیں بہت اچھا ردی عمل مل رہا ہے اور ہم بہت پر سکونی کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں یعنی ہر چیز بہت اچھی طریقے سے جا رہی ہے ریپورٹرز کیا آپ کے لیے سیٹ بہت دکانے والا ہوتا ہے کیونکہ ایسی ایکٹنگ آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں کی کیا گھوڑے اور تلوار کے ساتھ شوٹنگ کرنے میں مشکل نہیں ہوتی فاری جی بلکل جگہ بھی مختلف ہے اور تلوار اور گھوڑے سے شوٹنگ کرنا بھی مختلف ہوتا ہے لیکن سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے ریپورٹرز کیا میسٹر بڑاک کبھی الپرسلان کے سیٹ پر گئے ہیں فاری اسے تو اپنے سیٹ سے سانس لینے کا بھی وقت نہیں ہے تو وہ کیسے آ سکتا ہے جس دن اسے چھٹی ہوتی ہے اس دن بھی وہ نہیں آسکتا کیونکہ اس دن اس نے کران کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے تو ویورز بڑاک و اسیٹ کو اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے اور ہر چھٹی کے دن وہ فاری اور اپنے بیٹے کے ساتھ باہر گھومنے جاتے ہیں یہاں پر فاری بڑاک کے متعلق بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کیونکہ کولش اسمان کے سیٹ پر اداکاروں کو چھے دن کام کرنا ہوتا ہے اور ایک دن ہی ان کو سکون کا اور چھٹی کا ملتا ہے فاری ایف جن کی باتیں سن کر آپ کے ذہن میں ایک سوال تو آیا ہوگا کہ ایک انٹرویو جس کی ٹرانسلیشن میں گر چکی ہوں اس میں بڑاک نے کہا تھا کہ وہ الپرسلان کے سیٹ پر جا رہی ہیں لیکن فاری تو کہہ رہی ہے کہ وہ تو جاتے ہی نہیں تو آئیے اب اس کا جواب جانتے ہیں فاری ایف جن کا یہ انٹرویو بڑاک کے ساتھ اس انٹرویو سے چند دن پہلے کا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑاک وقت کی کمی کے باعث فاری کے سیٹ پر اندر نہ جاتے ہوں بلکہ صرف انہیں چھوڑنے ہی جاتے ہوں ویسے بھی اگر کبھی وہ الپرسلان کے سیٹ پر گئے تو ہمیں ان کی تصویریں دیکھنے کو مل ہی جائیں گی کیونکہ وہ اپنے اکاؤنٹ پر بہت ایکٹیب رہتے ہیں ریپورٹرز آپ کے لیے دوہزار اکیس کیسا رہا؟ فاریہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بہت اچھا رہا لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی بیماری کے بغیر گزر گیا امید ہے کہ دوہزار بیس سب کے لیے بہت ہی اچھا گزرے ریپورٹرز کیا آپ کی دوہزار بائیس سے کوئی خاص ویش ہے؟ فاریہ ہیلڈی ہو اور پھرسکون ہو بس اتنا ہی کافی رہے گا اس کے بعد وہ شکریہ کہہ کر اپنی گاری میں بیٹھ کر چلی جاتی ہیں فاریہ افجن کا بلکل نیا اورل انٹرویو جو کہ حاکان گینچے نے میگزین کے لیے لیا تھا اس انٹرویو میں انہوں نے اپنی ذاتی زندگی اور برا کوسٹ وید کے ساتھ ان کے تعلق کے متعلق بہت سی باتیں بتائیں وہ انٹرویو بھی بہت اچھا ہے لیکن اورل ہے اگر آپ لوگ پھر بھی اس کی ٹرانسلیشن چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی رضا مندی ظاہر کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں جس کا فیصلہ آپ لوگ خود کریں گے کہ کون سی ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ